اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز اس ویڈیو میں ہم ایک ٹی ڈی اے بیس تھی اس کا ایمپلی فائر ہے یعنی سب افر ہے اس کو ہم آج ریسٹور کرنا سکھیں گے کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی جو یہ اس کا ڈبا ہے پرانو باکس جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہے اور یہ جگہ جگہ سے جو ہے وہ کھلا پڑا ہے بارش اور ہمیڈیٹی کے جیسے اس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بیکار ہو گیا وہ سیدھا ہو گیا بلکل تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس کو چینج کر دیں گے یہ ایک نیا باکس میں نے بنا کر رکھا ہوا ہے جی تو میں نے یہ ایک اس سے تھوڑا بڑا والا باکس تیار کر کر رکھا ہے اور اس کی ڈیمنشن میں میں آپ کو دکھا دوں گا اور یہ ہم نے اس کے اندر ایک سپیکر سب وفر کے لیے ایک پردہ لگایا ہے پارٹیشن لگایا ہوئی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم یہاں پہ ایمپلی فائر جو ہے وہ اس کا ٹرانس فارمر یہ چھوٹی مڑی چیزیں فکس کریں گے اور یہاں سے ہم اس کی آوٹ ایڈ لیڈ بائی نکالیں گے اور جو اس کا فرنٹ سائیڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم اس کا ایک ہول بنائیں گے جو ائر ایگزٹ کے لیے اور یہاں پہ ہم یہاں پہ ایک سائیڈ پہ لگا لیں گے ریڈ سپیکر لیفٹ سپیکر اور نیچے دو ٹیوٹر لگا دیں گے اور وہ لگانے سے پہلے ہم اس کے ہول بنا لیں گے ہول بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر کارپیٹ یا کوئی بھی وڈن کپڑا وغیرہ اس پہ چھٹا دیں گے اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ اس کی پیکنگ کیسے کرتے ہیں اس کی فٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ تو گائیو سے پہلے جو میں نے کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ اس کو ہم نے ریسٹور کیسے کیا ہے بسکل اس میں مین چیز جو کمپنیٹ ہوتے ہیں وہ یہ ٹی ڈیے بیس تیس ہی ہوتے ہیں تین لگے ہوتے ہیں اس میں کافی اچھی کوالٹی کی ساؤنڈ یہ دیتے ہیں ہمیں اور یہ جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہ اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہو گئے ہیں یہ پرانے میں نے نکال دی ہوئے ہیں جو سارے تینوں میں نے اس کے چینل کی ہوئے ہیں اور ایک کعدہ ایکسٹر بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں تو ان کو نکالنا بے حد سان ہے نکالنے کے لیے آپ سکر کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے ریپلیس کی ہوئے ہیں لیکن میں وہ دکھانا میرے ذہن میں نہیں رہا یہ آپ نے کیا کرنا ہے سکر کی مدد سے ایسے کر کے کعویا اچھا سا رکھنا ہے اپنے اپنے پاس اور اس کے بعد یہ ہم نے چینج کر دی ہوئے ہیں چینج کرنے کے بعد اس کے پیچھے یہ لگا ہوتا ہے انسلیٹر اسے مائکہ بھی کھوتے ہیں تو یہ آپ نے لگانا بہت ضروری ہے آپ نے اس کو اتارنا نہیں ہے جیسے لگا ہوا ایسے لگا دینا آپ نے اور یہ فیلٹر کپسٹر بھی بلاسٹ ہو گئے تھے میں نے اس کو چینج کر دیا ہیں یہ پہلے لگے ہوئے تھے پتچیس بائسو کے میں نے ابھی پتچیس اٹسر سے ہو کے لگا ہوئے ہیں یعنی کہ اچھی کلیر ساونڈ کے لیے آپ نے یہ تنا ہو سکے بڑے سائز کے کپسٹر یوز کریں اور اس کے بعد یہ جو ہماری انپورٹ آرڈیو اور بیسر کی جو یہاں پہ سٹپ لگتی ہے اس کو بھی ہم ریسٹور کریں گے جی تو ہم نے یہ ساری چیزیں اس کی لگا دی ہوئی ہیں ایک چیز اور اب دان آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں آپ یہ ڈائیوورٹ بریج بھی ہم نے چینج کیا ہے یہ بھی بلاسٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد باکی ٹرانسورمر بھی ہمارے آزیٹیز لگا ہوئے اب اس کی ہم پاور آن کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم موبائل فون کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے کہ آیا کے ہمارا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دریڈ کی آواز ہمیں آ رہی ہے اور میں آپ کو اس کے تینے سیکشن چیک کروں گا یعنی ہائی اور لو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو پرانے والا ہمارا جو پرانے والا ہے یہ اس کا ساری جو باڈی اس کا باکس کھلا پڑا ہے تو اس کو زیادہ آواز ہم نہیں دے سکیں گے زیادہ بیس نہیں اس پہ ڈالیں گے یہ کھلا ہوئا ہے تو باقی ہم لیفت رائٹ کا بھی چیک کر لیں گے بیسر تو ہمارا جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں بیسر ہمارا اکی ہو گیا ہے میں آپ کو کریچے دکھا دوں بیسر ہمارا بلکل اکی ہو گیا ہے اب ہم لیفت رائٹ کے سبکر چیک کر لیتے ہیں میں آپ کو فیلال اسی ایک میں ہی چیک کروں گا جیسے کہ آپ کو دکھائیں سنائی دے رہی ہو آواز جی تو گائز ہم نے ایک سیڈ چیک کر لیا ہے آپ دوسری سیڈ پہ لگا کے چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم بیسر پہ لگا کے چیک کریں گے یہ آپ دے سکتے ہیں بیسر پہ بیسر پہ ہم جو ہی لگاتے ہیں اس کی آواز جو ہے وہ اس کی وائبریشن جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹریم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کا یہاں پہ سٹیبل ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو چلے ہم اس کو جو ہم نے نیا باکس بنایا اس میں فیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو باقی ویڈیو تکھائیں گے موسیقی کچھ زیادہ مسئلہ تو تھا نہیں یہی ہم نے اس کے اپنا آئی سی وغیرہ اور کپیسٹر وغیرہ اور ڈائیوڈ چینج کیے ہیں اس کا مین فالٹ تھا ٹی ڈی ای بیس تیس جو کہ بلاسٹ ہو گئے ہیں ان کا فالٹ تھا اور اس کے بعد یہ فیلٹر کپیسٹر یہ آپ دے سکتے ہیں فیلٹر کپیسٹر اور چار ڈائیوڈ اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہم نے نیا ڈباب نایا ہے باکس میں نایا اس میں ہم فیٹ کریں گے موسیقی 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 ایسے کر کے اب ہم اس کے اندر بیسر فٹ کریں گے بیسر کے کنکشنز کر لیں گے ہم سب سے پہلے بیسر کے کنکشن والکنٹ میکنی موسیقی 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 آپ دیکھنا یہ بڑھے گا کہ ہم اس کو کہاں کوئنس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کچھ اس طرح سے اس کو فٹ کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے جو کنیکشنز اگرہ یہ کر لیتے ہیں یہ پہلے والی جو تا جو اکیلی لگی ہوئی ہے یہ ہمارے سب اوپر کی ہے تو اس کو ہم چھیل لیں گے آپ ان پہ ہم سالجنگ کر لیں گے سالجنگ کریں گے سالجنگ کریں گے سالجنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم جو اس کی پی سی بی ایس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس کو لگانے سے پہلے تھوڑا پیسٹ میں ڈپ کر لیں گے تاکہ ہمارا جو ٹرنک ہے وہ اچھے سے بیار جائے اس کے بعد ہم اس کے موجودہ جگہ پہ لگائیں گے گراؤن دونوں کی کامن ہوگی جبکہ لیفٹ اور رائٹ کے لیے دو سیکشن دیئے گئے یہاں پہ اب ہم یہ جو آخری بیٹی ہے یہ سب اوپر کے لیے لکھائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے لیے لکھائیں گے اور اس کے بعد ہم آڈیو انپوٹ کے لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو رکھ کر رکھ لیں گے کہ یہ کہاں پہ ایڈیسٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے ساب سے جو ہے وہ آڈیو کی طالبہ لکھا دیں گے جیسے ہم نے اس کو انپوٹ دینا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ایک سرا کر لیں گے انپوٹ کریں گے اس کے بعد ہم آڈیو انپوٹ کے لگائیں گے سپ سے پہلے ہم دیں گے انپوٹ کریں گے موسیقی 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 اور اس کے بعد ہم جو پاور لیڈ ایس کی یہ لگائیں گے موسیقی 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 ٹائر کر دیں گے ٹائر کر دیں گے اب ہم اس کی ٹسٹنگ کریں گے ٹائر کر دیں گے اور بعد میں ہم اس کی ٹائر کریں گے اس کے گائز والیوم کنٹرول میں نے نہیں لگائے وہ بعد میں ہم یہاں پہ جگہ بنا کے کٹنگ کوا کے اس کو وہ فٹ کر لیں گے ابھی فیلال میں اس کو ڈیریکٹی پلے کر رہا ہوں جان سب کے آپ کو سنائے دے رہا ہوں پہلے یہ اچھی بیشن ہے اس کی اچھی بیش کے ساتھ یہاں سے جو اس کی ویبریشن کا ایئر ایکزٹ ہے اب یہ اب ہم اس کو پروپرلی فیٹ کر لیں گے ہمارے دونوں سائیڈیں بھی اوکی ہو گئی ہیں رائٹ اور لیفٹ یہ ہے ہمارے دونوں سپیکرز اوکی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو بیک سائیڈ سے جو اس کا کور ہے جیازے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کور کو ہم پیٹس لگا کے اس کو مکمل فٹ کر دیں گے تو فیلال تک کے لئے گائز اتنا ہی مزید ایسی تیکنیکل ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ